بہت سی لوگ پریشان ہیں تین سے چار کلو وارڈ کی رینج کے اندر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر کے لیے ایک اچھی کوالٹی کا سولر انوارٹر چوز نہیں کر پاتے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان میں پہلی بار سکس جنریشن والا زیونی کا زی فائیف سیریز کا پی وی پینسر سو جو کہ فور پوائنٹ فائف کلو وارڈ انوارٹر آتا ہے اسلام علیکم میں ہوا نیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج بیو ٹیکنولوجی جس طرح ہم نے لاس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا زی فائیف سیریز کا پی وی پچاسی سو اسی طرح آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں زی فائیف سیریز کا پی وی پینسر سو یہ نئے سیریز آئی ہے دو ہزار تائیس کے نئے موڈل آئے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے چیزیں ڈالی گئی ہیں جو کہ پیچھے انوارٹر کے اندر نہیں ڈالے گئے تھے کیونکہ یہ سکس جنریشن والا پہلا پاکستان کے اندر انوارٹر ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو بڑے انوارٹر کے اندر دیکھنے کو ملتی تھی جیسا کہ دس کلو وارڈ بیس کلو وارڈ انوارٹر کے اندر دیکھنے کو ملتی تھی وہی چیزیں ہمیں آئیے تین سے چار پانچ کلو وارڈ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں میں نے سوچا اس ٹوپک کے اوپر اس انوارٹر کے اوپر ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو سکے کہ اگر آپ لوگ تین سے چار کلو وارڈ کا سولر سسٹم لگوانا چاہتی ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر کے لیے کون سا انوارٹر چوز کر کے اپنے سسٹم کے ساتھ لگا لیں اس ویڈیو کے اندر اس انوارٹر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ اس کی پرائز کیا ہے اس کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر کا کتنا لوڈ ڈال سکتی ہیں کون کون سی چیزیں ایٹے ٹیم آپ لوگ چلا سکتی ہیں اس کے علاوہ بقایا آپ نے گھر کا سارا لوڈ اگر چلانا چاہتی ہیں تو وہ آپ لوگ کس طریقے سے اس سسٹم کے اوپر ڈال کے چلا سکتی ہیں بہت سو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے آج کی ویڈیو کے اندر اسی انوارٹر کے طرح بتایا جائے گا کہ اگر آپ لوگ یہ سسٹم لگاتے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر میں بجلی کا بل کس طرح کام کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ سولر پر موو ہوتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل جونس ہے پھر بھی زیادہ آتا ہے اس کی وجہ کے ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں زیونی کا زی فائیو سیریز کا پی وی پینسر سو اسے کچھ سیچ پانتھالیس لهار پا چو سی پچھونٹ مارڈ کے کے ساتھ independence کرتے ہیں اسی سسم کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سسم کے اندر آپ لوگ یہ جو 12 سلر پینل ہے اس کی دو سٹنگ بنا کے اس کو کنیکشن کر سکتے ہیں یہ آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کونسی ایسی اپشن ہے جو آپ اس کے ساتھ دو سٹنگ کے ساتھ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ 4.5 کلو وارٹ کا انورٹر ہے جو کے پی وی پینسر سو ہے اگر بات کی جائے یہ 4.5 کلو وارٹ کا انورٹر اس کو کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر سیکس پوائنٹ فائیف کلو وار تک سولر پینل لگاتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس سسٹم کے ساتھ بارہ سولر پینل لگاتے ہیں تو آپ لوگ سولر سے جو جنریشن ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ آپ فور پوائنٹ فائیف کلو وار پنتالی سو وار تک آؤٹ پول لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہ پیور سائن ویو انوارٹر ہے پاور فیکٹر وان کے ساتھ آتا ہے اگر آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس سٹم فیل وقت اتنے بچڑ نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی بھی آپ کو بتائے اگر اس سسٹم کے ساتھ دو بیٹی بھی لگاتے ہیں تو دو بیٹی کی پرائز اگر دیکھیں وہ بھی ایک لاکھ سے اوپر بن رہی ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگ اپنا سستا سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو یہ انوارٹر لگانے کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی اپشن بھی مجود ہے اگر آپ لوگ فیل وقت بیٹی نہیں بھی لگانا چاہتے یا آپ لوگ کے ایڈیے کے اندر لائٹ نہیں جاتی تو آپ لوگ اپنے سسٹم کے ساتھ ویڈاؤٹ بیٹی بھی اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے بیک اپ لینا چاہتے ہیں آپ کو بتائے رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم آپ لوگ کو بیک اپ کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اسی سسٹم کے ساتھ کوئی بھی لیڈ ایسی ڈیٹال ڈیو بلال لیتیم کوئی بھی بیٹی سسٹم کے ساتھ لگا کے چلا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے یہ چوبیس وولٹ والا سسٹم ہے اس کے ساتھ بارہ وولٹ والی دو بیٹی آپ لوگوں نے ضروری لگانی ہوگی جس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ اون گریڈ ہے اوف گریڈ ہے اور ہائی بریڈ ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس سسٹم کے اوپر آپ لوگ اگر چاہتے ہیں نیٹ میریٹنگ کروانا تو آپ لوگ وہ بھی نیٹ میریٹنگ کی کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے جو تین سے چار پانچ کلو وارڈ کے اندر جو بھی سسٹم ہوتے ہیں اس سسٹم کے اوپر نیٹ میریٹنگ اس وجہ سے نہیں کروائی جاتی جو تین سے چار کلو وارڈ کا سسٹم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ جنریشن تو آپ لوگ کے گھر کے لیے ہی کافی ہوتی ہے آپ لوگ کے پاس کوئی ایکسرا جنریشن تو ہوتی نہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ نیٹ میریٹنگ کروائے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں آپ کو پتہ ہے اگر آپ لوگ اپنے گھر کا ایک انوارٹر ایسی بھی چلاتے ہیں تو آپ کا سارے کا سارا لور جونس ہے وہ اسی سسٹم کے اوپر چل جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر نیٹ میٹرنگ نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے لیکن انوارٹر کے اندر یہ اپشن مجود ہے آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر نیٹ میٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں انوارٹر کے مزید فیچر دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں اس سسٹم کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر کا کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں کون کون سی اپلائسنس چلا سکتے ہیں اس ٹائم آپ لوگ اگر یہ سسٹم لگاتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ کتنے میں ملنے والا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس سسٹم کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر کی کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر دو انوارٹر ایسی بھی چلا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ کو چاہیے صرف اور صرف ایک انوارٹر ایسی چلائیں اس چیز کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا آپ لوگ اگر اس سسٹم کے اوپر ایک انوارٹر ایسی چلاتے ہیں بقایا آپ لوگ پورے گھر کا لوڈ مینیج کر کے اس سسٹم کے اوپر چلا سکتے ہیں فور ایکزیمپل آپ لوگوں نے اگر وارٹر پاپ چلانے ہے تو آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر چلا سکتے ہیں لائٹیں پنکیں فریج آئرن اس کے علاوہ جتنی بھی گھر میں اپلائنسیز ہے آپ لوگ منیج کر کے 4.5 کلو وار تک لوڈ اس سسٹم کے اوپر ڈال کے چلا سکتے ہیں آپ لوگوں نے ہر چیز کو منیج کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل کم کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے جنریشن کو دیکھتے ہوئے ہی لوڈ ڈالنا ہے بہت سے لوگ بھی یہ بھی کہتے ہیں سولر سسٹم لگوانے کا فائدہ نہیں ہو رہا اتنے پیسے بھی لگا لیے لیکن اس چیز کا فائدہ نہیں ہوا سب سے بڑا جو فارڈ دیکھا گیا وہ یہی دیکھا گیا ہے سولر سے جنریشن ہو رہی ہے ان کی 3 کلو وارڈ کی تو انہوں نے اپنے گھر کا لوڈ ڈالا ہوئے 4 کلو وارڈ کا تو وہ کیا ہوتا ہے بقایا جو 1 کلو وارڈ کا لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے وابڈا کے اوپر انوارڈ آپ کا شیرنگ کے ساتھ چلاتا ہے بقایا لوڈ وابڈا سے لے کے چلا دیتا ہے تو یہ اوپشن جو شیرنگ کی ہوتی ہے یہ بڑے انوارڈ کے اندر آتی ہے تو اسی طرح اگر آپ لوگوں نے 1 سے 2 کلو وارڈ کا سسٹم لگایا ہوئے یا 3 کلو وارڈ کا انوارڈ سسٹم لگایا ہوئے تو اس کے اندر بعض انوارڈ کے اندر یہ شیرنگ کی اوپشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کی جنریشن ہو رہی ہے دو کلو وار کی تو لوڈ آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے تین کلو وار کا تو وہ کیا کرتا ہے وہ سارے کا سارا ہی موو کر دیتا ہے آپ کے وابڈا کے اوپر جس کی وجہ سے آپ لوگ کے گھر کا لوڈ توٹلی وابڈا کے اوپر چل رہا ہے تو جو سولر سے جنریشن ہوتی ہے وہ آپ کی بیٹری چارج کرتی رہتی ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل کم کرنا ہے تو آپ لوگ کو یہ چاہیے کہ اپنی جنریشن کو چیک کریں اسی کے حساب سے اپنے گھر کا لوڈ ڈالیں جی اگر دیکھا جائے اس کے اندر سولر چارج کنٹرولر کونس ہے اس کے اندر ایک سو اسی امپیر کا سولر چارج کنٹرولر موجود ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پی وی انپٹ وولٹیج رینج کی تو پی وی انپٹ وولٹیج رینج کی بات کریں تو یہ نبے سے پانسو پچاس وولٹ ڈی سی ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ اس سسٹم کے ساتھ دو بڑے سولر پینل بھی لگاتے ہیں جو کہ پانسو پچاس وار پچپن وار کے اندر آتے ہیں تو اس کا امپی پیٹی اون ہو جائے گا آپ لوگ دو سولر پینل سے بھی جنریشن لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں آپ لوگ کو چاہیے یہ سسٹم لگانا ہے تو آپ لوگ کو کم تو کم تین سولر پینل لگانا چاہیے کیونکہ دو سولر پینل کے اگر آپ لوگ وولٹیج دیکھتے ہیں اوپن سرکر میں تو نوے سے سو وولٹ تک آتے ہیں تو یہ اس کے پورے پورے وولٹیج ہوں گے آپ لوگ تو چاہیے کہ تین سولر پینل جیسے ہی لگائیں گے تو اس کے وولٹیج تقریباً ایک سو چالیس پین تیس چالیس وولٹیج ہو جائیں گے اس سے آپ لوگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی جنریشن چلتی رہ گی آپ لوگ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سار یہ بتائیے گا جو کم سولر پینل پر لگانے سے بھی اس کا ایمپی بیٹی ہو جائے اس کا ہمیں فائدہ ہو تو اگر آپ لوگ یہ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کم زو کم تین سولر پینل اس سسٹم کے ساتھ لگانے ہوں گے اس کے علاوہ اس سسٹم کے اندر وائی فائی اپشنل ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھ کے اپنے موبائل پر اس کی ٹوٹل جنریشن دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس سٹم ہمارے گھر میں لوڈ کتنا چل رہا ہے اور سولر سے جنریشن ہمیں یہ کتنی دے رہا ہے تو آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر وائی فائی ڈوگل لگا کر آپ لوگ سیڈنگ کر کے بعد اپنے موبائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جنریشن کتنی ہو رہی ہے لوڈ کتنا چل رہا ہے جی ابھی بات کر لیتے ہیں اس سسٹم کے اندر جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے دوال انپوٹ کی یعنی کہ آپ لوگ اگر اس سسٹم کے اوپر بارہ سولر پینل لگاتے ہیں تو آپ لوگ اس کی دو سٹنگ بنا سکتے ہیں دو سٹنگ بنانے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی وائیر جونسی ہے وہ بھی آپ لوگ کو ایک مناصف پرائیز والی وائیر اس سسٹم کے ساتھ لگانی پڑے گی آپ لوگ دو سٹنگ کے ساتھ آئیں گے تو آپ لوگ کو اس چیز کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا کہ اگر ایک سٹنگ بناتے ہیں تو آپ کو بتائیں بارہ جو سولر پینل ہے سیریز میں کرتے ہیں تو اس کے جو والٹیج ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے آپ لوگ اپنے انوارٹر کو دیکھتے ہوئے اس سسٹم کے ساتھ دو سرنگ بنا کے اس سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس سسٹم کے ساتھ ڈوال انپوٹ ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دوسری اپشن اس کے اندر جو اچھی لگی ہے وہ ہے ڈوال آوٹپوٹ کی ڈوال آوٹپوٹ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیک اپ نہیں ملتا بیٹری کا بیک اپ نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہی رات کے ٹائم اگر ان کی لائٹ جاتی ہے تو وہ اپنا بیک اپ ویسی ہی چلتا رہتا ہے اگر ان کے گھر میں ایسی چل رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا لائٹ گئی ہے آئی ہے تو وہ ایسی ان کا چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو بیٹری نے بیک اپ دینا تھا ان کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے یا چار گھنٹے وہی بیک اپ ان کو ملتا ہے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹہ اس چیز کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے ایک گھنٹہ چلنے کے بعد اگر ان کی لائٹ راہ ساری نہیں آئی یا تین سے چار گھنٹے تک نہیں آ رہی تو وہ ایک گھنٹہ چلنے کے بعد ان کی ٹوٹل گھر کی لائٹ بند ہو جائے گی اس چیز کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں سولر لگوانے کے باوجود آپ لوگ اپنے گھر میں لائٹ اور پنکھا تک نہیں چلا سکتے صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایسی چلائے ایک ادھا گھنٹہ تو اس کے بعد آپ لوگوں کا سارے کا سارا سسٹم بند ہو جا اسی وجہ سے اس سسٹم کے اندر ڈوال اپشن کی یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جو ہیوی لوڈ ہے اور سمار لوڈ کو مینج کر سکتے ہیں اس کے بیٹری کے ولٹیج کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ اپنے بیٹری کے جو ولٹیج سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد وہاں پر آپ کے ہیوی لوڈ کو کٹ اف کرا دے گا اور آپ کا سمار لوڈ چلتا رہے گا تو اسی وجہ سے چاہے آپ لوگوں کا اسی تھوڑی دیر پر بند ہو جائے لیکن آپ لوگ کے لائٹیں اور پنکھیں یا جو بھی آپ لوگوں نے چیز کی ہوگی وہ آپ لوگ کی چلتی رہے گی تو اس چیز کا سب سے بڑا فائدہ ہے آپ لوگوں کو بیٹری کا بیک اپ زیادہ مل جائے گا جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی ورنڈی کتنی ہے تو ورنڈی آپ کو بتا ہے پانس سال کی اس چیز کی زیونی کا اپنی ورنڈی دیتا ہے تو اس کے اندر ایک سے دو سال کی ورنڈی ہوتی ہے پروڈیک بگایا آپ کو بتا ہے سروس ورنڈی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے اگست کے لاسٹ پہ اس انوارٹر کی پرائز آپ کو کیا ملنے والی ہے اگر آپ لوگ یہ انوارٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ لوگ پاکستان میں کسی بھی سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو وہاں پر ڈیلیور کر دیں گے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سٹی میں یا دیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنے قریبی جو سولر مارکٹ وہاں سے بھی اس سسٹم کو پرچیز کر کے لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو فور واشنگ میویڈیو اللہ حافظ